اسفہانی خاندان کا تعلق کلکتہ سے تھا یہ لوگ کلکتہ کے انتہائی متمول خاندانوں میں شمار ہوتے تھے ابو الحسن کا تعلق اسی اسفہانی خاندان سے تھا یہ کیمرج میں پڑھتے تھے وہاں قائد عظم کی تقریر سنی قائد عظم کے عاشق ہوئے اور باقی زندگی قائد عظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کی خدمت میں گزار دی مسلم لیگ کے ساتھ مختلف عہدوں پر کام کیا پاکستان بنا تو ابو الحسن اسفہانی کروڑوں روپے کے ساسوں کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو گئے ڈھاکہ اور کراچی دونوں ان کے کاروباری مرکز تھے ان دونوں شہروں میں ان کے کارخانے کوٹھیاں پلازیں فارم ہاؤسز اور زمینیں تھی امریکہ میں سفیر کی تائیہ ناتی کا مرحلہ آیا تو قائد عظم نے اسفہانی صاحب کو پہلا سفیر بنا کر امریکہ بھیجوا دیا یہ وہاں پانچ ساتھ سفیر رہے پھر دو سال برطانیہ میں ہائی کمیشنر رہے پھر ایک سال سنت اور تجارت کے وفاقی وزیر بنے بھٹو صاحب کا دور آیا تو انہیں افغانستان میں سفیر بنا کر بھیج دیا گیا یہ اسفہانی صاحب کا سفارتی اور سیاسی پروفائل تھا جبکہ دوسری طرف یہ معاشی اور تجارتی میدانوں میں بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے رہے یہ صدر ایوب خان دور میں ان بائیس خاندانوں میں شامل تھے جو ملک کے زیادہ تر وسائل کے مالک تھے اسفہانیوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ پاکستان کے کسی حصے سے کوئی چیز خریدیں منافع کا ایک حصہ کسی نہ کسی جدیے سے ہوتا ہوا اسفہانی گروپ تک پہن جائے گا ابو الحسن اسفہانی کے تین بچے تھے سکندر اسفہانی ان کے بڑے صاحب زادے اسفہانی صاحب سفارت اور سیاست میں مصروف رہتے تھے چنانچہ کاروبار کی ذمہ داری سکندر اسفہانی کے کندوں پر تھی یہ خاندان ایوب خان اور بھٹو کے زمانے میں کھرپتی ہو گیا بھٹو صاحب نے سنتیں قومیالی لیکن اس کے باوجود اسفہانی خاندان کے پاس کراچی میں اربوں روپے کی پراپرٹی تھی سکندر اسفہانی نے دو شادییں کی پہلی اہلیہ سے چار بچے دوسری اہلیہ بے اولاد ہیں انیس سنوے کی دہائی میں جائے داد کا جھگڑا شروع ہوا ادالتوں اور کچھریوں کا معاملہ چلا تو نوبت یہاں تک آگئی کہ وہ کراچی شہر جو کبھی اسفہانی خاندان کا گھر کہلاتا تھا اس شہر میں سکندر اسفہانی کے رہنے کے لیے کوئی چھت نہ بچی سکندر اسفہانی سندھ کلب میں شفٹ ہو گئے یہ دو سال کلب میں رہے اور دسمبر دوہزار تیرہ میں سندھ کلب میں ہی انتقال کر گئے کلب سے ان کا جنازہ اٹھا جنازے میں چند لوگ شامل تھے اور ان لوگوں میں ان کے خاندان کا کوئی شک شامل نہیں تھا سکندر اسفہانی فراناز اسفہانی کے والد اور حسین حکانی کے سوسر تھے یہ دولت کی بے وفائی اور دنیا کی بے ثباتی کا ایک واقعہ ہے آپ اب پاکستان کے پانچ بڑے سنتی گروپوں میں شامل ایک دوسرے خاندان کی کہانی بھی ملاحظہ کیجئے سیگل خاندان ایوب خاندور کے بائیس خاندانوں میں پہلے پانچ خاندانوں میں شمار ہوتا تھا یہ لوگ چکوال کے رہنے والے تھے یہ دوسری جنگ سے قبل کلکتہ گئے وہاں چمڑے کا کاروبار شروع کیا اور اس کاروبار پر مناپلی قائم کر لی یہ لوگ کیا میں پاکستان کے بعد کراچی آگئے سیگل خاندان نے پچاس کی دہائی میں کوہنور ٹیکسٹائل کے نام سے فیصل آباد اور راولپنڈی میں دو کارخانے لگائے یہ کارخانے اتنے بڑے اور کامیاب تھے کہ آج بھی ان علاقوں کو کوہنور کہا جاتا ہے ایوب خاندور کا دور سیگل خاندان کے روج کا زمانہ تھا اور مشینیری کے شعبے میں آئے اور اروج کو ہاتھوں میں تھام لیا محمد یوسف سیگل اس خاندان کے سر براتے یہ انیس سو ترانوے میں فوت ہوئے ان کا جنادہ جا رہا تھا قبرستان کے قریب پہنچ کر یوسف سیگل کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے پر وسیعت میں حیرہ پھر ایک الزام لگا دیا دوسرے نے انکار کر دیا دونوں کے درمیان توتکار ہو گئی اور یوں والد کی تدفید سے قبل خاندان میں پھوٹ پڑ گئی بچے دولت اور جائدات کے لیے لڑنے لگے اور آج اس خاندان کا صرف نام بچا ہے اور شاید لوگ دس بیس برسوں میں لوگ سیکل خاندان کا نام ہی بھول جائیں آپ اب لاہور کے ایک فلم ساز کے کہانی بھی سنیے آگا جیئے گل پاکستان کے چوٹی کے فلم ساز تھے یہ پشاور کے رہنے والے تھے یہ اکیس سال کے منہ میں فلمی لائن میں آئے صوبہ سرحد میں فلموں کے ڈسٹریبیوٹر بنے جگت ٹاکیز اس وقت ہی دستان کی سب سے بڑی فلم کمپنی تھی آگا گل اس کمپنی کی فلمیں ریلیز کرنے لگے ایک وقت آیا جب آگا گل جگت ٹاکیز کی تمام فلمیں ریلیز کرنے لگے آگا گل نے صوبہ سرحد میں ذاتی سینما بنا لیے یہ کیام پاکستان کے بعد لاہور شفٹ ہوئے انہوں نے انیس سب پچاس میں مدری فلم بنائی فلم کامیاب ہو گئی تو انہوں نے ایور نیو پکچرز کے نام سے فلم کمپنی بنا لی یہ بعد ازا پاکستان کے سب سے بڑے سٹوڈیو ایور نیو میں تبدیل ہو گئی ایور نیو سٹوڈیو میں سینکرو فلمیں بنی ملک کے درجوں اور سپر سٹارز نے اس سٹوڈیو میں آنکھ کھولی آگا گل لاہور کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے گلبرک میں مین بلیوارڈ پر ان کی آٹھ کنال کی کوٹی تھی یہ انیس ست چہتر میں بیمار ہوئے اور گھر تک محدود ہو کر رہ گئے نیو بخاری صاحب نے ان دنوں نینی پریکٹس شروع کی تھی یہ آگا گل کے صاحبزاد رفیق گل کے وکیل تھے رفیق گل نے ایک دن نیو بخاری کو ساتھ لیا اور آگا گل کے گھر پہنچ گئے اداکار محمد علی بھی وہاں موجود تھے بیٹے نے باپ سے جائداد کا مطالبہ کر دیا ریاض گل والد سے آٹھ کنال کی کوٹھی لینا چاہتا تھا باپ نے بیٹے کی منت کی میں بیمار ہوں میں اس حالت میں کہاں جاؤں گا میں آپ کو یہ کوٹھی لکھ دیتا ہوں آپ کا اگرالت اپنے پاس رکھ لو میرے مرنے کے بعد کوٹھی کا قبضہ لے لینا بیٹے نے انکار کر دیا رفیق گل کا کہنا تھا کہ ابا جی آپ کو یہ گھر ابھی خالی کرنا ہوگا آگا گل کی صورتحال پر محمد علی اور نیو بخاری دونوں کو ترس آ گیا محمد علی نے رفیق گل کو پیشکش کی کہ زیبہ ویگم کے پاس ڈیٹھ کروڑ روپے کے زیبرات ہیں آپ یہ زیبرات اپنے پاس رکھ لیں لیکن آگا صاحب کو اس گھر میں رہنے دیں آپ کو جب یہ گھر مل جائے گا تو آپ میرے زیبرات مجھے واپس کر دینا مگر صاحب زیادہ نہ مانا یہ معاملہ طول پکڑ گیا تو صاحب زیادہ نے مریف کے اسے پستول نکال لیا اور والد پر تان لیا آگا گل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ اٹھ کر اندر گئے چیک بک لے کر آئے ساٹھ ستہ لاکھ روپے کا چیک کٹا یہ چیک رفیق گل کے والے کیا اور آنکھیں نیچے کر کے بولے آپ یہ رقم لے لو اور مجھے اس کے بعد کبھی اپنی شکل نہ دکھانا رفیق گل نے وہ چیک جے میں ڈالا اور نئی بخاری کے ساتھ واپس چلا گیا آگا جیے گلوں نے ستراسے میں انتقال کر گئے انتقال کے وقت ان کا کوئی اپنا وہاں موجود نہیں تھا یہ صرف تین واقعات ہیں آپ اگر چند لمحوں کے لیے آنکھیں کھول کر دائیں پائیں دیکھیں تو آپ کو اپنے گرد سینکڑوں ایسی مثالیں ملے گی ہم سے زندگی میں صرف دس چیزیں بے وفائی کرتی ہیں ہم اگر ان دس بے وفاؤں کی فیرست بنائیں تو عہدہ دولت اور اولاد پہلے تین نمبر پر آئے گی ہم عہدے کے لیے ایمان عزت صحت اور خاندان تک قربان کر دیتے ہیں لیکن یہ عہدہ سب سے زیادہ بے وفا نکلتا ہے میں نے زندگی میں بیشمار لوگوں کو عہدے کے لیے دوسروں کے قدموں میں بیٹھے اپنے کرتے کے داموں سے دوسروں کی رال صاف کرتے دوسروں کے کتوں کو نہلاتے اور اپنی پگڑی سے صاب کی گھڑی کا شیشہ صاف کرتے دیکھا لیکن عہدہ اس کے باوجود ان کے نیچے سے نکل گیا میں نے بیشمار عرب اور خرپتی لوگوں کو پیسے پیسے کا محتاج ہوتے ہوئے بھی دیکھا میں روز اسلام آباد شہر میں نکلتا اور ساتھ ساتھ سوچتا ہوں کہ آج جہاں مارکیٹیں گراؤنڈز اور سڑکیں بنی ہیں وہاں آج سے چالیس سال قبل گاؤں ہوتے ہوں گے اور ان گاؤں کے چودری بھی ہوتے تھے اور ان چودریوں کی آنا بھی بانس کے آخری سرے کو چھوتی ہوگی لیکن آج وہ چودری ان کی زمینیں اور ان کے گاؤں کہاں ہیں پانچ دہائیوں میں زمین کی شکل ہی تبدیل ہو گئی دولت مند غریب ہو گئے مالک ملازم بن گئے اور نمبردار وقت کے سیاہ صفحوں میں جذب ہو گئے چنانچہ پھر دولت سے بڑی بے وفا چیز کیا ہوگی اور رہ گئی اولاد میں نے بے شمار لوگوں کو اپنی اولاد سے محبت کرتے دیکھا یہ لوگ پوری زندگی اپنی اولاد کے سکھ کے لیے دکھوں کے بیلنے سے گزرتے رہے لیکن پھر کیا ہوا وہ اولاد زمین جائداد کے لیے اپنے والدین کے انتقال کا انتظار کرنے لگی اور یہ وہ باپ تھا جو بچوں کے نوالوں کے لیے اپنے زمین تک بیچ آتا تھا میں نے ایسے مناظر بھی دیکھے کہ بابا جی کے سارے بچے ملک سے باہر چلے گئے بابا جی نے تنہائی کی چادر بھن بھن کر زندگی کے آخری دن گزارے انتقال ہوا تو بچوں کو وقت پر سیٹ نہ مل سکی چنانچہ تدفین کی ذمہ داری ایدی فاؤنڈیشن نے نبھائی یا پھر محلے داروں نے یہ ہے کل زندگی اولاد دولت اور رہدے کی بے وفائی ان بے وفائیوں کے داگ اور آخر میں قبر کا اندھیرہ یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہر شخص واقف ہے لیکن اس کے باوجود انسان کا کمال ہے کہ یہ دیکھتا ہے لیکن اسے نظر نہیں آتا یہ سنتا ہے لیکن اسے سنائی نہیں دیتا اور یہ سمجھتا ہے لیکن اسے سمجھایا نہیں جا سکتا ہر روز لوگوں کو تباہ ہوتا مرتا زلیل ہوتا دیکھتا ہے مگر یہ ہر بار خود کو یقین دلاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ میں دوسروں سے مختلف ہوں موسیقی